گاؤں کے ان دیسی اور محبت برے ذائقوں کا اندازہ کیف سی اور میک دونالڈ کھانے والے برگر بچے نہیں لگا سکتے دائرہ لگائے مچ کچہری کے لطف کا شیشہ بار میں بیٹھے ہنی سنگھ سننے والے ممس لوگوں کو کیا پتا اور اس کے علاوہ آج آپ کو سندھ کا ایسا گاؤں دکھاؤں گا جہاں دوبائی جیسا ریتیلا ریگستان اور اس گاؤں کی ایک خاص بات کہ یہاں پہ کرائم بلکل زیرو پرسنٹ آربان میں رہ کے ہمیں سہولیات تو مل جاتی ہے لیکن رورل جیسا زندگی میں سکون نہیں اور اس گاؤں کا نام ہے نارو کل ملا کے بتانا یہ ہے کہ آئیے نارو کا نارا مار کے آپ کو ویلیج لائف اور ویلیج فوڈ سے آشنا کروائیں تو آئیے یہاں بھی اپنے روایتی انداز میں ویڈیو کا چل کے آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم لوگ خیرپور میرس سے جا رہے ہیں کوٹ بنگلو وہاں پہ ہماری باقی جو نا ہمارے ساتھی وہاں پر ہیں پھر ان کے ساتھ جہاں نا پھر آگے آشا ہم لوگ پہنچ گئے ہیں کوٹ بنگلو یہ ہے ویسے گاؤں کوٹ بنگلو نا اور یہاں پہ چاچو ہمارے انت ضار ہو رہے وہ آئیں گے پھر ہم لوگ یہاں سے سیڑا جائیں گے نارو دیر کرتی مہرمہ آتے آتے بہتید چلو اسلام لے ملتانی مٹی ہم لوگ کے پاس آتے ہیں ہم جو کھاتے اس کو بولتے ہیں ملتانی مٹی وہ بیسیکلی یہاں سے آتی ہے ان پہاڑوں سے چہرے پہ بھی لگاتے ہیں میں نے کھانے کا اس لیے بولا کیونکہ بہت سے لوگ اس کو کھاتے بھی وہ مٹی بہت سے لوگ پسند آتی ہیں میں نے خود بھی کھائی ہے بچپن میں یا ابھی بھی کئی پہ اگر ملتی ہے تو لگانے سے پہلے ہم تھوڑی سی کھا لیتے ہیں یہ آپ ویو چیک کر رہے ہیں اور بیس سڑک پہ میں اس ٹائم کھڑا وہ بڑا اچھا موسام ہو رہا ہے اور پہاڑوں پہ دور دور تو ہے نا دھن نظر آ رہے ہیں باہر زی سے دکھ بھی نہیں رہے اور تقریباً 35 سے 40 کلومیٹر کا یہ ٹریک ہے اور تقریباً 35 کلومیٹر تک یہ پہاڑی پہاڑ چلتے رہے ہیں اور بیس سڑک پہ ہمارا یہاں پہ رکنے کا پتہ ہے آپ کو مقصد کیا ہے کیونکہ ہم لوگا یہاں سے تھوڑا سا بھی آگے جائیں گے نا تو سگنل ٹرپ ہو جائیں گے تو اسی ویسے یہ دیکھیں اترے کال چول کرنی ہے کہی پہ یہی پہ کھڑے ہوگے پہلے کام ہم نے ڈالے اپنے اب پہاڑی سلسلہ جانا بھی ختم ہونے والے کچھ ہی کلومیٹر بعد اس کے بعد آ جائے گا ریت والا جانا وہ آ جائے گا سلسلہ شروع ہو جائے گا ریت ہی ریت آئے گی ان پہاڑوں میں جب آپ کا پیٹرول ختم ہو جائے تو پھر آپ کو اس طرح کی خواریاں بھی کرنی پڑتی یہ دیکھیں یہ نجانے یہ کہا تھا کہ اسی طرح پیدل پیدل اسکوٹر کو گھسٹا ہوا جائے گا پہاڑوں والا سلسلہ تو ختم ہو گیا اس کے بعد اب ایک شہر آباد ہے چھوٹا تھا ابھی ہم لوگ وہاں پہ پہنچے ہیں اور یہ کہیں بریک لگائے دوست کے پاس ہم لوگوں نے اسلام علیکم کیسے ہیں پانی دو یار پانی پیاس لگی یہ بھائی جہاں پہ ہم لوگ ابھی رکے ہیں نا اس گاؤں کا نام ہے چونڈ کا ہم لوگوں نے یہاں چونڈ کے بھی ان بھائی کو بھی جانا جوائن کر لیا وہ اس لیے تاکہ ہمیں نظر نہ لگے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاللات کیونکہ ابھی آگے جانا ریتیلا سسٹم شروع ہونے والا ہے تو ہم لوگ جیپ پہ جائیں گے بھائی یہ دیکھیں اتنی تیز گاڑی تو ہم لوگ آئی وے پہ بھی نہیں چلاتے بھائی نے تو پہاڑوں میں ریکستان میں گھنا ڈیڑھ سا کی سپیڈ شروع کر دی اوپر سے دکھاؤں گا کہ ہم لوگ کہاں سے یہ گھاڑی ہم لوگ کتنا اوپر آئے اور یہاں سے آپ سڑک دیکھیں یہ رہی سڑک وہ آپ کو نظر آری ہوگی بہت دور ہے یہ بہت ہی نیچے اور وہاں سے ہم لوگ یہ اوپر آئے اتنا کافی زیادہ زمین سے اوپر ریتیلے پہاڑ ایسی ہوا ٹھنڈی ایک الگ ماہول ہے ریت دیکھیں یہ ریت نیٹ ایسی ہے نا بلکل ٹرائے بلکل جو نا ہاتھ میں کئی بھی جیسا میں چپکے گی نہیں آپ کو پاؤں یہ دے کہ ٹکنے نہیں دے گی بلکل بھی نہیں ٹکنے دے رہی ہے یہ آپ کو یہاں پہ نا یہ بھگریاں وغیرہ جانور آپ کو نظر آئیں گے اور مزے کی بات یہ جب بھی مویشی کہیں پہ بھی اگر جاتے ہیں کھانا وانا کھانے ہریالی تو ان کے ساتھ ان کے مالک ہوتے ہیں یہاں پہ بھائی کوئی بھی مالک والک ان کا نہیں ہے خود ہی آتے ہیں جانور کھا پی کے اور اپنے جانا ٹھکانے چلے جاتے ہیں یہاں پہ جانا چوری چکاری والا بھی حساب کتاب نہیں ہے بلکل جانا زیرو پرسنٹ ہے یہ چوری ہو رہی ہے اور کرائیم کا جو نا رہشو اور اگر اگر خدا نا خاصدہ کوئی ہو بھی جاتی تو یہاں کے جو بڑے سردار وغیرہ ہے نا جو وہ پھر وہ آپ کو کسی بھی طرح آپ کو واپس دلا جاتے کچھ بھی کر کے ریت میں نا رہستان میں کہیں وہ سینٹر میں پانی ہے وہ بھی پانی دیکھنے جا رہے کہ یہ پانی دراصل کیسا ہے پینے لائک ہے نہیں ہے یا ادھر یہ ریگستان میں پانی آیا کیسے یہ دیکھیں جانا آپ چاروں طرف ریت ہی ریت ریتیلا ریگستان اور پہاڑ اور بیچ میں جانا یہ پانی دیکھیں اور یہ پانی خیر پینے لائک تو نہیں ہے ہم لوگ تو اوپر آ گئے لیکن یہ اوپر سے ہی ویو آ سکتا ہے کیونکہ یہ سارے پہاڑوں کے بیچ میں ہے نیچے گھر سے کون کون سی پھٹی کے دماغ میں لیے نکلا تھا لیکن یہاں پہ آئے نا ساری پھٹی کے دور ختم ایسا دماغ ٹھنڈا ہو گیا ہے سکون ہی سکون ریتیلے پہاڑوں سے اتر آئے اب ہی ہماری منی جیپ آلا ہو گیا کام ختم آگے اور بھی جہان ہے بھائی تب تک آپ لوگ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ایک مطلب سنسام سا چھوٹا سا گاؤں بنا ہوا ہے یہ ایک چھوٹی سی یہ دکان ہے سامنے اور ایک وہ دکان سامنے یہ والی اور آس پاس دیکھیں کچھ بھی ایسا نہیں ہے کچھ خاص مطلب نہیں گھرور نظر نہیں آئیں گے ایسا لگ رہا ہے جیسے یہاں پہ لوگوں کی مطلب رہائش ہے ہی نہیں تو یہ دکانیں کس لئے ہیں بنی ہوئی ہیں اب یہ ہم پہنچ چکے ہیں آرہ دین فارم ہاؤس پہ یہ دیکھیں آپ کو بورڈ پہ لکھا ہوا نظر آئے گا جنگل میں منگل اس کو کہہ سکتے ہیں اور یہ فارم ہاؤس کے اندر یہ ایک بلڈنگ بنی ہوئی ہے اور یہ رہائش ہے ان کے اگر ان کے کوئی بھی گیس پگر آتے ہیں تو یہاں پہ ان کو ٹھہرائے جاتے ہیں دیکھیں کتنا دیسی ٹچ اس کو دیا واہ اور اتنا خوبصورت یہ ویلڈنگ بنی ہوئی ہے یہ مختلف قسم کے پرندے ہیں اور ان پرندوں کی آواز جب کانوں میں آ رہی ہے نا اتنی نیٹھی آواز ہے پرندے تو دیکھ لیے اب یہ دیکھیں مارکور بھی یہ دیکھیں ہم نے مارکور جا رہا ہے اور یہ سب ہی مارکور ہے لیکن یہ ان کے بچے ہیں کچھی دیوار پہ مور بھی بیٹھے ہوئے ہیں جناب چائے آ گئے اور اس موسم میں بیٹھ کے ایسی جگہ پہ چائے کا لطف لینا آپ سمجھتے چائے کا مزہ ہی دوبالا بھائی ہم لوگ جا رہے ہیں کمڑاؤ اور وہاں کا پھر آپ سین دیکھیا ہو تو پھر بھائی جناب بیچ سڑک پہ ہم لوگ رک گئے اور پہلے جو ہے نا ان کی باری اب جب تک یہ گزریں تب تک ہم لوگ نہیں جا سکتے میرے پیچھے پانی دیکھ رہے ہوں گے یہ نارا کینال جو ہے وہ سندھ دریا سے اور سندھ دریا سے یہاں پہ آتا ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ پوری سندھ میں جو بھی کینال ہے اس سے نیچے یہ کینال زمین جو ہماری زرکھیں زمین ہے اور جو ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں وہ لفٹ پہ پانی لے کے ادھر دیتے ہیں تب ہی ہماری کھیتی باڑی ہوتی ہے وہ اس کو جیسے کہ یہ اس کا اپنا پانی بھی ہے جو زمین سے نکلتا ہے یہ کبھی بھی خوشک نہیں ہوتا یہ کینال کبھی بھی خوشک نہیں ہوتا ہے اور اس کی ڈیپس جو ہے وہ بڑی ہے یہاں سے ہم چینل سے پانی اٹھاتے ہیں ٹو بیل وغیرہ لگے ہوئے ہیں وہاں سے پانی اٹھا کے خیلتی پانی کرتے ہیں اب بھی ہم لوگ آ چکے ہیں کمڑاو اور کمڑاو اس ایریا کا نام ہے اور یہاں پہ کمڑاو کے فارماوس میں آئے یہ بھی آرادین جو ہے نا وہ جو میں نے پہلے آپ کو فارماوس دکھایا تھا یہ بھی اسی نام کہی انہی کے اور یہ تو اس سے بھی زیادہ بہترین بنا ہوا ہے گریف روٹ کا پیڑ لگاوہ یہ دیکھیں سامنے گریف روٹ سے بھرا پڑا ہے یہ دیکھیں نیچے سے نا یہاں سے نیچے سے پیڑے کے اندر ہی آگیاں اور یہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہے یہ لگا ہوا یہ بڑا سارا لگا ہوا یہ دیکھو ہوئے 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 ہم ہے نائس اس طرح یہ دیکھیں مالٹے بھی لگے میں یہ دیکھیں کونسا توڑیں گے یہ نہیں جو بلکل جو نا اورنج ہوگا نا اس کو توڑیں گے بھائی اور ایک وہ درک بھی ہے وہ آگے بھی لگاو ہے آگے والے درک میں دیکھتے ہیں کیا پتہ اس سے بھی زیادہ بالکل اورنج اورنج ہو پہلے جو میں نے آپ کو دیکھایا وہ تھا فروٹر وہ تھوڑا سا کھٹا ہوتا یہ مالٹا یہ تو بلکل ہی میٹھا ہوتا یہ دیکھیں آپ دیکھ کیوں سمجھ جائیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ چیک کرنے میں نے ویسے آج تک کبھی بھی اس طرح نہیں ہوا کہ بھائی درق سے وہیں پہ تازہ تازہ پھل توڑ کے وہیں پر ہی کھایا ہو یہ فرس ٹائم ہویا ہے وہ تھوڑا سا گریفروٹ تھوڑا کڑوا والا ہو گیا ابھی ابھی ہم توڑتے ہیں میٹھا والا میٹھا والا کون سا توڑ یہ 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 آگیا بھائی آپ کی آنکھوں کے سامنے تاکہ آپ کو شک شک نہ رہا ہے اب یہ تازہ ہے نا اس کو چھلو تو آپ کو ہاتھوں میں وہیں پر یہ دیکھیں رس لگ رہا ہے یہ میٹھا والا جانا یہ مالٹا کھاتے ہیں اپنی زندگی میں اتنا اچھا اور تازہ میں نے پھل کبھی نہیں کھایا اچھا یہ دیکھیں بھائی جانور آگا ہے یہ تو پھدک رہے بھائی یہ کونسا جانور ہے یہ یہ یہاں پہ ہرن ہے یہ دیکھیں جانا یہ لوگ ڈائریکٹ ہو گئی ہمیں دیکھ کرنا کوئی وہاں بھاگ رہی ہے کوئی وہاں بھاگ رہی ہے کہ پتہ نہیں کون آگیا ہمارے پاس وہ دیکھیں پریشان ہو گئی ہے اوے کیا ہی مزہ آ جائے اگر ہرن کو جائے نا حلال کرتے ہیں اور یہاں پہ جانا نائٹ پروگرام ہو جائے کیا خیال ہے صحیح کر دیتے ہیں ویسے تو ہم لوگ زو میں جاتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے جانا کمروں میں ان ان کو جانوروں کو یہاں رکھا جاتا ہے لیکن یہاں پر اتنی بڑی جگہ دی گئی ہے جانوروں کو کہ بھائی ہرن جو ہے نا کبھی وہاں دوڑ لگا رہی کبھی وہاں دوڑ لگا رہی کیونکہ ان کے پاس جگہ ہے دوڑنے کی یہ دیکھیں اب یہ دوسری جگہ پہ آگئی یہاں دوڑ رہی ہیں فائنالی ہم پہنچ گئے ہیں طالب بھائی کے ڈیرے پر یہاں پہ جانا مچ مچ کا چیری چل رہی ہیں کیونکہ بھائی سندھ آئے ہو اور سردیوں کی راتیں ہیں اس میں مچ کا چیری نہ ہونا تو وہ رات کسی گنتی میں نہیں ہوتی بڑا زبردستہ مولے اور یار ڈیرہ ایسی جگہ پہ بناوا ہے کہ مطلب آس پاس صرف رہ گستان اور جنگلیں بیچ میں ڈیرہ بنایا اور آدھی رات کو ہم لوگوں نے سارے جانا سیٹ اپ بنا کے بیٹھے ہیں اور ایک الگی مزہ ہے یار مچ بولتے ہیں سندھی میں وہ جو بیچ میں آگ جل رہی نا اس کو اور کچیری مطلب وہ جو سارے بیٹھ کے جو آپ میں باتیں چیزیں کرتے ہیں نا اس کو جانا کچیری کہتے ہیں مچ کچیری کا ایک یہ حصول بھی ہوتا ہے کہ چاروں طرف کرسیاں تو لگی بھی ہوتی ہیں لیکن سینٹر میں ایک لگی بھی ہوتی ہے چارپائی اور اس چارپائی پہ جو اس محفل کا خصوصی مہمان ہوتا ہے نا اس مہمان کو اس چارپائی پہ بٹھایا جاتا ہے عدب اور اعترام کے طور پر اس کو رسپیکٹ دینے کے طور پر مہمان نوازی کے طور پر اور کچیری مچیری سب ہو گئی باتیں ماتے ہو گئی اب یہاں پہ گلوکاری بھی ہوگی اور اس محفل میں گلوکاری نہ ہو تو میں سمجھتا ہے یہ محفل فیکی پڑ جائے گی تو ابھی گلوکاری کریں گے ڈالیوں تا یا لائے کہڑیوں اتھن کوہاں پیو کرے کونہ پیو کرے تصویر لگی ہتھے مجی وائی محبوب جے گھر جے باتن کے سارے لے پیاہ مچ کچیری بھی ہو گئی گلوکاری بھی ہو گئی اب یہ کھانے کا ٹائم اور کھانا بھی ہونے والا ہے بھائی دیسی اور وقت کے ساتھ سردی بھی بڑھ رہی ہے اور اس سردی میں یہ جو کھانا ہے نا یہ کھانے کا اپنی الگ ہی مضا ہے جناب یہ دیسی ٹیبل سچ چکی ہے یہ چاول کی روٹی آگئی یہ آگئی ہمارے پر شہد یہ خالص شہد ہے یہ سفید چاول ہو گئے یہ اس کے بعد یہ آگئے بھائی مکھن یہ جور کی روٹی ہے اور یہ سرسو کا ساغ اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر بھائی دیسی مرگی ہے کیا بات ہے یہ دوبارہ سے چاول اور یہ جس نہر کی ہم لوگوں نے ویڈیو بنائی تھی آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہوگی یہ اسی نہر کی مچھلی ہے بھائی تازہ مچھلی زبردست اور یہ گندم کی روٹی سب سے پہلے میں نے لیا ہے ساکھ مکھن اس ساکھ کے اوپر رکھتے ہیں اور جور کی روٹی کے ساتھ جو ٹیسٹ آئے گا نا یہ مکھن یہ چیزیں ہم لوگ بھی گھر پہ بناتے ہیں لیکن ہمارے ہاں جو بنتی ہیں تو اس میں تھوڑا آناڑیپن نظر آجاتے ہیں یہاں پہ جو چیزیں بنی ہیں ایسا لگتا ہے جیسے یہ جو ڈیشیز ہیں ان کی شاید ان کی ریسیپی اور ان کی پہچان بنیاد ہی شاید یہیں سے رکھی گئی تھی مکھن نے بھی ساکھ کا ٹیسٹ مزید بڑھا دیا کیونکہ یہ یہاں پہ جو بھی ہے آپ کو ملیں گے خالص مکھن چاچو دم ہے بھائی دم ہے ابھی چیک کرتے ہیں جیسی ککڑ کو اس کو کھاتے ہیں بھائی چاول کی روٹی کے ساتھ بہت ہی لازید بھائی ماشاءاللہ جیسی ککڑ کی تو پھر اپنی بات ہے نا بھائی یہ کونسا ہے مچھلی پلا تو نہیں ہے وہی سندھو دریا کے کنارے وہی ہے ہاں بھائی یہ مچھلی پلا کلاو تمہیں سندھو دریا کے کنارے مچھلی کھانے کے بعد جانا سردی بھردی تو رہی نہیں لیکن جو بھی اگر کسر بھی کہیں رہ گئی ہو نا تو آخر میں یہ شہد کا چمچ لے کے اور سردی کو بھی دفن کر دیں گے ہم کیا ہی بات ہے اس سے خالص شہد اس سے پہلے میں نے نہیں کھایا جتنا بھی گھوما پھرا اور جو بھی ہم لوگوں نے کھایا اور اس سے اس کے علاوہ جو آپ کو ہم نے زمینیں دکھائی جو فارماؤنس دکھائے وہ سب تھے ان وڈیر و طالب گھمرو ساتھ کی یہ سب انہی کی طرف سے تھا تو ہم ان کے کافی زیادہ مشہور ہیں اور بہت زیادہ ہم لوگوں کو مزہ آیا یہاں پہ اور امید یہ یہ ہے کہ آگے بھی جانا اسی طرح کچھے ہوں اور آپ سے بھی جانا اور آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ بھی کبھی ہمارے پاس آئیے گا اور ہمیں بھی دعوت کا موقع دیجئے گا ہمیں کافی زیادہ مزہ آیا اور پورا دن آج ہمارا ہمارا انہی کے ساتھ سپینڈ ہوا اور کیونکہ ہم دن سے نکلیتے ہیں اور آپ بھی تقریباً رات ہو چکے اور رات کے ساڑھے دنس 11 بچوں تو اس بلوگ کو ہم لوگ یہیں پر ہی اینڈ کریں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلے بلوگ میں اور ویڈیو پسند آئی تو آپ لوگوں کو لائک کرنا ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور ریکن سب بھائیوں کے ساتھ میں آپ کو اللہ حافظ کیاتا ہوں ملتے ہیں اگلے بلوگ میں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی